موسیقی یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ریب چینج موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویجن نیوز کے ساتھ میں ہوں گلا بلوچ اور میرے ساتھ ہیں محمد تاہا نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر کراچی کے کئی علاقوں میں بارش شروع ہوتے ہی غائب ہونے والی بجلی اب تک بحال نہیں ہو سکی میٹو وال 3، بلاک ون، ابو الہسن اسویانی روڈ پر کل صبح ساتھ بجے سے جبکہ ملیر ہارٹ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز یارہ بجے دن سے بجلی غائب ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکٹر کے عملے نے شکایات سننا بند کر دی ہیں سن کے ظلہ بدین میں بارشوں کے بعد برساتی نالوں میں تغیانی آگئی ہے سین نالہ گونی پھلیلی آؤٹ فال درین بارش کے پانی کا بہاو پرداش نہ کرتے ہوئے ٹوٹ گیا بدین میں کراچی ہائیوے کے قریب تغیانی کے بعد سین نالے میں پچاس فٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا مہد مہد درین بدین کے مطابق گونی پھلیلی آؤٹ فال درین زرہ بدین کا دوسرا بڑا سین نالہ ہے جس کے ذریعے ٹنڈو محمد خان اور ماتلی کی ذریعہ آرازی کا فازل پانی سمندر میں چھوڑا جاتا ہے حزیر اعظم عمران خان کے معاونے فتوسی برائے اطلاع فردوس آشیگوان کا کہنا ہے کہ شہباز صاحب شنجھائیت کے فواب سے بیدار ہوں نئے پاکستان کی حقیقت کا سامنا کریں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ کرپشن میں سردہ یافتہ اور منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار سیاسی قیدی نہیں قوم کے مجرم ہیں اندورہ سین بشمول کراچی میں پارش سے متاثرہ علاقوں میں رینجلز کے جانب سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں نکاسی آپ کے لئے کی جانے والے اقدامات میں معاونت کے ساتھ ساتھ بارش میں پسند ہوئے افراد کو نکالنے کے لئے پاکستان رینجلز زندھ کے زبان ہر جگہ اپنے فرائد سرانچام دے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تصاب عدالت کے برطرف جرج محمد عرشد ملک کی نازبہ اور غیر اطلاقی ویڈیوز کے ملزم میاں ناصر جنجوہ کی کل تک حفاظتی زمانت منظور کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم اقام چیف جسٹس آمیر فاروق نے اقامات جاری کرتے ہوئے ناصر جنجوہ کو کل تک متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کی برازیل کی شمالی ریاست پار کی الطمیرہ جیل میں قیدیوں کے دو گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں باون قیدی حلات ہو چکے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق قیدیوں کے ایک گروپ نے جیل کے ایک حصے میں مخالف گروپ کے قیدیوں پر حملہ کیا اور یہ تصادم پانچ پھنٹے تک جاری رہا حکام کے مطابق قیدیوں نے لڑائی کے دوران دو جیل افسران کو جرغمال دی بنایا تاہم بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویڈن نیوز مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہا کر دیا گیا